جاگتے رہنا ہم پر نہ رہنا گزشتہ روز ڈیفنسی میں بھی شہری کے گھر باردات ہوئی ڈاکھو دو کروڑ پیشتر لاکھ روپے تلائی زیورات اور دیگر سمان لے اڑے پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کا سراغ نہ لگایا سی سی پیو کا نوٹس متعلقہ ایس پیس سے ریپورٹ تلقی سموک پر قابو پانے کے لیے زلے انتظامیہ متحرک سموک کا باعث بننے والی فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا کمبائن فیبرکس، حسن فیبرکس اور جمال فیبرکس یونٹ سیل، کاروائیاں چرڈ رین اور ازمیر ٹاؤن میں کی گئیں ڈی سی لاہور کی سموک کا باعث بننے والوں کے خراب کریک ٹاؤن سخت کرنے کی ہیدار پاکستانی روپے امریکی کرنسی پر بھاری انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپے اکتالیس پیسے سستہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو اکتیس روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا ڈالر کی قیمت میں کمی سے بیرونی قرضوں میں ایک ہزار پچاس ارب روپے کمی کا امکان مزیراعلا پنجاب چہدری پرویز الہی کی زیرست عارت عالی سطح کا اجلاس پنجاب میں ہائر ایڈوکیشن کے فروخ اور بہتری کے لیے تجاویز کا جائزہ پنجاب میں ہائر ٹیکنالوجی ایڈوکیشن کلچر متعارف کرانے کا فیصلہ مالی کا شعبے کے فورن ایکسپرٹس شامل ہوں گے واسا کو دو میگا پروجیکٹ شروع کرنے میں سبکی کا سامنا پنجاب حکومت کا روا مالی سال ٹینل بورنگ منصوبہ شروع نہ کرنے کا فیصلہ لاریکس کالونی سے گلچن راوی تک ٹینل بورنگ کے ذریعے سیڈریج لائن بچانے کا منصوبہ تھا مالی سال دو ہزار بائیس تے اس کے سرانہ ترکیاتی پروگرام میں منصوبہ شامل کیا جائے گا فاقی حکومت کی منظوری نہ ہونا منصوبے میں التوا کا بائیس بنا محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ نے باسا کے دو منصوبوں پر فیصلہ ہی نہ دیا صفائی کے نگران کمپنی نے اپنے عملے کی صفائی کر دی الڈیولی ایم سی میں ایک ماہ چھٹی پر رہنے والے تیراسی ملازمین کی مستقل چھٹی نوٹفیکشن جاری سی ای او رافیہ حیدر کہتی ہیں کہ دین مہینوں میں دوستوں سے زائد ملازمین کو بغیر اطلاع لمبی چھٹی کرنے پر سروس سے فارغ کیا گیا ہے شہر کی صفائی کے معاملے میں کسی قسم کی لاپروائی برداشت نہیں کی جائے گی کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی خالی ہاتھ ہی دنیا سے جانا ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے افسوس ہم زندگی کی دوڑ میں اپنا اصل مقصد بھول چکے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس شہری کو دو کنال پلوٹ کا قبضہ نہ دینے کے خلاف دائر متفرق درخواست پر سمات عدالت نے مین کیس کو نومبر کے پہلے ہفتے مقرر کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے تیرہ بھٹا مزدوروں کو مالک کی قید سے آزاد کروا دیا جسٹس علی زیاباجوہ نے بھٹا مزدور محمد اقبال کی درخواست پر سمات کی گجرامالہ کا بھٹا مالک زبردستی مزدوری کرواتا ہے درخواست گزار کا موقع ہائی کورٹ بار میمران کے واجبات کی ادائیگی کے لیے دو دن باقی رہ گئے تیس سپتمبر تک فیز جمع کرانے والے وکلا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے وکلا کے ذمہ ساٹھ لاکھ سے زائد کے واجبات ہیں جالی عدویات فروخت کرنے کا کیس ڈراغ کورٹ نے دونوں ملزمان پر چالیس ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا عدالت نے ملزمان کو تابر خواستے عدالت قید کی سزا بھی سنا دیا مری میں سیر کے لیے جانے والے مسافر کا بیک گم کرنے کا معاملہ عدالت نے فیصل موورز کے خلاف شہری کا بیک گم کرنے کا دعویٰ خارج کر دیا درخواست گزار بیک گم کرنے کے ثبوت پیش نہ کر سکا ساریف عدالت کے جج ادنان مشتاق نے شہری فیصل کی درخواست پر سمات پنجاب ورکرز ویل فیر بورڈ ملازمین کو مستقل نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سمات عدالت نے شیکری لیبر سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے محمد شاہد سمیت دیگر کی درخواست پر سمات دیسٹریک اینڈ سیشن جج کے عہدے پر ایڈیشنل سیشن ججز کی ترقی کا معاملہ دیسٹریک اینڈ سیشن جج کے عہدے پر ترقی کے لیے انٹرویوز کل ہوں گے 36 ایڈیشنل دیسٹریک اینڈ سیشن ججز کو انٹرویوز کے لیے بلایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے انٹرویوز کے لیے 18 ازلا کے سیشن ججز کو مراصلہ بھی جوا دیا بابر کی سنچری ہوگی مجھے لگتا ہے لاہور میں جیسے کراچی میں ہوئی تھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے لاہور میں کافی دیر بان میچے ہو رہے ہیں مزائی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کافی رینجمنٹ کی ہے لوگوں نے سکریننگ وغیرہ سارے دوست وغیرے کٹھے ہو کے دیکھیں گے میچ امید ہے کہ پاکستان جیتے گا پاکستان تو لیول قسم کا انسان ہے اس سے بہت امید ہیں اور بابٹ بھی کمال ہے اور بولنگ میں نسیم شاہ وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیرستارت کابینہ کمیٹی لاؤ این آرڈر کا اچلاس وزیر داخلہ ہاشنڈوگر چیف سیکٹری آئی جی اے سی ایس ہوم کی شرکت صبح میں امنومان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا لاہور آنے ملی انگلینڈ ٹیم کی سیکیورٹی اور میچز کے انتظامات پر بھی غور پاک انگلینڈ سیریز کے دوران جنرئیٹرز کی تعداد پر کمیٹی کا تحفظات کا اصحاب صبح وزیر راجہ بشارت کہتے ہیں سموک کے خطرے کے پیش نظر جنرئیٹر کے متبادل ذرائع کا جائزہ لیا جائے موسیقی